اسلام علیکم میرے نمی ڈاکٹر لیہ حسن ہے آج کے جو میرے ٹوپک ہے وہ ہے دماغ کو تیز کرنے والی خوراک کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کوفی کے بارے میں کوفی جو ہوتی ہے ہمارے برین بوست کرنے کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہے جب آپ سٹی کرتے ہیں یا پیپر کی تیاری وغیرہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کوفی وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو کوفی کے اندر جو ہے وہ کیفین ہوتی ہے اور کیفین جو ہے یہ مارے برین سسٹم کی جو ایکٹیوٹیز ان کو بہت زیادہ تیز کر دیتی ہیں کیفین جو ہے یہ آپ کے موڈ کو بھی بہت زیادہ بہتر بنا دیتی ہے جس وجہ سے آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کوفی جو ہے وہ آپ کو انٹی اکسیڈنٹس کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے جو منٹلی جو ہوتی ہیں ڈیزیز وغیرہ ان کو بھی کم کرنے میں بھی یہ مددگار ثابت ہوتی ہے اچھا اگر ہم سیکنڈ چیز کے پر اب بات کریں تو وہ ہے فیٹی فیش فیٹی فیش میں جو ہے گوڈ فیٹ یہ بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو دماغ کے ہم سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ فیٹ سے بناتا ہے تو دماغ کی جو ہے بہتر کارگدگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک اچھے فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے ہمیں فیٹی فیش جو ہے یہ ایک اچھا ریسورسز ہوتی ہے گوڈ فیٹ کے لیے اچھا اس کے علاوہ اگر دیکھیں وقت گزرنے کے ساتھ جو ہمارے دماغ کے ٹیشوز ہیں یا سٹریس ایشوز جو ہمارے دماغ میں آنکر بہت زیادہ دیکھے جا رہے ہیں لوگ سٹریس قویز سے کافی زیادہ ٹنشنز میں رہتے ہیں ان کا دماغ ویک ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ہمیں کافی اس سے فائٹ کرنے میں جو ہے ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے اچھا گرہ ہم اب تھرڑ چیز کے بارے میں بات کریں تو اس میں نٹس وغیرہ آ جاتے ہیں نٹس جو ہے یہ بہت صحیح چیزوں کے رسورسز ہوتے ہیں جیسے فائبر ہو گیا پروٹینز ہو گیا اور اس کے علاوہ گوڈ فیٹ وغیرہ نٹس جو ہے اسے ہماری برین میموری جو ہے اس کے لیے جو اچھی فیٹ ہے گوڈ فیٹ سے یہ ہمیں ملتی ہے نٹس کے ذریعے جسے ہماری شورٹ ٹرمز میموری جو ہے وہ بہت زیادہ بروف کر جاتی ہے بہت بہتر ہو جاتی ہے اچھا اس کے لیے ہمارے پاس اور بہت بہت سے فروٹز موجود ہیں جو ہماری برین میموری کو بوسٹ کرتے ہیں جیسے سٹرویری ہو گیا گلو بیری ہو گیا اس کے علاوہ آپ بلیک بیری بھی اسامال کر سکتے ہیں تو یہ جو فروٹز ہیں اس سے ہماری برین میموری میں جو ہماری برین کی انٹرنل کمنیونکیشن ہوتی ہیں ان کو یہ بہتر کر دیتے ہیں اچھا ہم اپنے نیکس چیز کے بارے میں باگے تو اس میں حلدی آ جاتی ہے جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی دی حلدی کے فائدے کے بارے میں تو اس میں میں نے یہ ڈیٹیل سے اس بارے میں ڈسکس کیا ہے جو حلدی کے فائدے ہوتے ہیں تو جو حلدی ہے یہ آپ کے برین کے لیے بھی بہت ہی فائدہ من چیز ہے اس سے آپ کے سٹریس لیور بھی کم ہوتا ہے ڈپریشن وغیرہ کم ہوتا ہے اور آپ کے یہ موڈ کے لیے بھی بہت اچھی ہے جو آپ کے موڈ سونگ ہوتے ہیں جو ٹنشن کی وجہ سے یا ریپریشن کی وجہ سے آپ کا موڈ خراب رہتا ہے تو حلدی کے سماع سے آپ کے موڈ میں بھی بہت زیادہ فرق آتا ہے آپ کا موڈ بہت زیادہ خوشکوان اور بہتر ہو جاتا ہے جب آپ کا موڈ بہتر رہے گا تو اس سے آپ کے دماغ یہ بھی بہت بہتر تیزی کے سے کام کر سکے گا تو حلدی بھی بہت ہی فائدہ من چیز ہے اس کے سماع سے آپ کے دماغ کو صحت ملتی ہے آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے اس سے ہٹکم ایک جو سب کی فیورٹ چیز ہوتی ہے وہ ہے ڈارک چوکلیٹ اس چوکلیٹ کے سماع سے بھی آپ کے جو برین میموری ہے اس کو بوسٹ ملتا ہے یہ بہت ہی بہتر طریقے سے کام کرنے لگ جاتی ہے تو یہ جو تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے اور یہ سب بہت ہی فائدہ مند ہے دماغ کو تیز کرنے کے لیے اس کی برین میموری جو ہے اس کو بھی بڑھانے کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں برحال جو کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جو کسی ایسی بیماری کا شکار ہے جس میں ہمیں کچھ چیزوں میں احتیاط کرنی پا جاتی ہے تو آپ میں سے اگر کوئی ایسا مریض ہے جو کسی ایسی بیماری میں منسلک ہے تو آپ کوشش کریں آپ ہم سے یا اپنے کسی بھی قریبی ڈاکٹر سے جس سے آپ کا علاج چل رہا ہوتا ہے تو آپ اس ایک دفعہ مشورہ ضرور کا لیا کریں مشورے کے مطابق پھر آپ کو جو فوٹس یا جو آپ کو ڈاکٹر میں نے